جوار سلیمان الفارسی فارم الحمدللہ اپنے پاس بھی پول ہے لیکن اتنا بڑا نہیں ہے ویسے تینکیو سو مچ بائی جان ابھی ہم آئے تھے گمبد خزرہ کے پاس ماشاء اللہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شکر کے ساتھ آج کا ولاکت ہے جی شروع اس وقت ہیں ہم مدینہ میں زہر کی نماز ادا کی تھی تو ابھی ہم ملے ہیں بائی جان سے الحمدللہ کیسے ہیں بائی جان ہمیں کسی ریسرنٹ بھی لے کے آئے ہیں خود تو کھاتے رہتے ہیں آج ہمیں اکھلائیں گے ماشاء اللہ تو ہماری پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے سیار کورٹ میں الحمدللہ لیکن تب ولاغ نہیں بنایا تھا ہم بیٹھے تھے کھانا کھایا تھا اور ابھی دوسری ملاقات ہو رہی ہے پہلی سیار کورٹ میں اور دوسری ماشاء اللہ مدینہ منورہ میں ریسرنٹ میں آکے ہم بیٹھ چکے ہیں یہاں کا سیٹنگ کا نظام ہوتا ہے کمال کا ہوتا ہے ماشاء اللہ ہم اچھے بیٹھے ہیں جیسے ہاشا باشی بیٹھے تھے سیم ویسے ہی تو آج بھی ہم مندی کھانے کے لیے آئے ہیں چاول کھانے کے لیے آئے ہیں جیسے ہمیں چاول پسند ہے ویسے ہی عبد المالک فرید بائی کو بھی چاول بہت پسند ہے کیونکہ اپنے شہر سے ہیں چاول تو پسند ہوں گے بائی کہہ رہے ہیں کہ گھر میں ڈرائنگ روم میں کچھ ایسا ہی نظام بناو الحمدللہ جی تین قسموں کے چاول آ چکے ہیں تو میں تو دے کے شدائی ہو گیا ہوں ماشاء اللہ الحمدللہ بخاری رائس ہیں بخاری رائس ہیں مٹن ان کے اندر دیکھیں یہاں پر چک پیس وغیرہ ویڈالے ہوئے ہیں اور یہ مٹن ویڈ فیٹ ہلکا پھل کا اسمیں فیٹ آ رہا ہوتا ہے اور بہشر بائی کو ماشاء اللہ پسند آئے ہیں اور یہ ہیں کوزی اس کو کوزی کہتے ہیں اس کے اندر یہ نوڈلز ساتھ میں یہ کچھ مچو وغیرہ ڈالی ہوئی ہے دیکھیں یہاں پر پستا ڈالا ہوئے ہے کاجو بجام وغیرہ اس میں ڈالی ہوئی ہے اور پراتھے کے اوپر روٹی پراتھے کے اوپر چکن رکھے دیتے ہیں وائٹ رائس ہوتے ہیں لیکن رائس کے اندر بھی ہوتا ہے اور یہ سپائسی چکن ہے اگر اس کو آپ کھول کے دیکھیں آئے 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 ماشاءاللہ آپ کو ملیں گے مرچی اس کے اندر جیسے ال بیک میں مرچی ہوتی ہے بیسے ہی انہوں نے بنائی ہوتی ہے یہ شباہ صرف ان کے پاس ملتا ہے اور یہ زربیان رائس کے ساتھ ماشاءاللہ آپ نے اتنی مشکل مشکل نام یاد رکھے ہوئے ہیں یہ دکھانے کے پیچھے ریزن یہ تھا کہ فوڈ ویلگر ایسے کھانے کا رویو دیتے ہیں ان کو پتہ بھی ہوتا ہے ہم دیسی بندے ہیں دیسی ویلگر ہم چاوڑا چاوڑا چوکدے اپا دیو انجی اگر آپ یہ دیکھیں کشمش کے ساتھ یہ اب بائٹ لیں گے نوالہ لیں گے تو جو ٹیسٹ آئے گا وہ میں پہلے آپ کو بزا دے کیوں نے نوالہ لے لیا ہوئے یہ چار چاند میں لگا تو یہ ویسے ہی ہے جیسے شادیوں پر میں تو شوق سے کھاتا ہوں جو میٹھے چاوڑا ہوتے ہیں نوالہ لیں گے ان کے تھوڑا وہ ڈال کے نوالہ لیں گے کورما بیف کورما وہ کھمال اور یہ ویسا ٹیسا ہے جب کشمش موہ میں گئی ہے چاوڑا کے ساتھ جو چیز مبشر بائی کہہ رہے تھے اگر آپ کی کڑھائی خالی ہونے والی تھوڑا سا مٹیریل بچا ہو اس میں میٹھے چاوڑا کھائیں آو آو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو فوڈ بلاغر ہیں یار آپ کو بہت نالجم چاوڑوں کے معاملے میں آپ کو بتایا چاوڑا اپنے فیورٹ ہیں الحمدللہ اور یہ چار کونو والا سموسا پہلی دفعہ دیکھے میں نے ہماری طرف تو ٹرائینگل میں ہوتا ہے میں گیم سے آوٹ ہو چکا ہوں بائی مبشر اچھا کھیلے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کھیلے ہیں اور سپیڈ میں کھیلے ہیں ٹی ٹوینٹی اور فرید بھائی جو ہیں زمنداری میرے اوپر آگئی ہے اب ٹیسٹ پلیئر ہے تو آرام آرام سے لگے ہوئے ماشاءاللہ بھائیوں کے سامنے تو میں زیرو پہ یاوٹ ہوا ہوں اور الحمدللہ یہ کھانے جو ہیں ہیوی نہیں ہیں بہت زیادہ آئلی ہیں ہمارے بہت زیادہ آئلی ہیں ہم گھروں میں بھی یہی سورتیال ہے گھروں میں بھی بہت زیادہ بہت زیادہ فادے کھانے مسالی اتنی زیادہ نہیں ہیں آپ جتنا مرضی کھالیں وہ بوجھ نہیں بلتا یہاں پہ اکثر ایک چیز دیکھی ہے کہ کھانا کافی زیادہ سایا ہوتا ہے لیکن بھائی کی ایک بات مجھے پسند آئی ہے کھاتے ہیں جو بچ جاتا ہے وہ پیک کروا کے گھر لے جاتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے نہیں تو یہ جو کھانا بچے یہ سارا زائے جائے گا تو ہم بھی اکثر ایسے بچ جائے تو ہم لے جاتے ہیں ماشاءاللہ یہ میٹھا ہے نا میٹھا ہے ایک کھانے گے تو پھر دوسرے پہ دل کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی جی چاول جو ہیں وہ پیک کروا لیں گے الحمدللہ جی ابھی بیٹھیں گے گاڑی میں اور گاڑی کھڑی تھی دوب میں اور اندر ابھی نا اے 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 کیا ہیٹ ہوگی یار میں ایدھر ہی بیٹھا ہوا تھا اور دیکھیں دریکٹ دوب آریا ایدھر میرے پاس ایک مشورہ ہے آپ کو گرمی نہیں لگے گی کیا آپ محسوس نہ کریں اچھا یہ چیز ہی ایسی ہے کہ آپ کرو نہ کرو آپ کو محسوس ضرور ہوگی یہاں پہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ گاڑی چھاؤں میں ہی کھڑی کریں لیکن کئی دفعہ پارکنگ نہیں ملتی ہے تو دوب میں کھڑی کرنی پڑتی ہے جوار سلیمان الفارسی فارم کھانا کھانے کے بعد ابھی ہم آئے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے باغ میں اور ادھر مرگے بھی ہیں ماشاءاللہ یہ کھیل رہے ہیں ننے مونے وہ ادھر دیکھیں ماشاءاللہ بطخے میں ہیں جو کہ وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ آئے 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 پانی ہے نیچے تو ہوا چل رہی ہے نا تھندک تھوڑی تھوڑی محسوس ہو رہی ہے ماشاءاللہ اور یہ پانی کھا رہا ہے میٹھا پانی نہیں ہے کھارا پانی ہے یہ دیکھیں جتنی گرمی ہے نا دل کر رہا ہے اس میں ڈبکی لگانے گا رہا ہے بھاگ میں ادھر ہی یہ دکان ہے ماشاءاللہ خجوریں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ باقی خجوریں تو ادھر ماشاءاللہ لگی ہوئی ہیں لیکن یہ سپیشل قسم کی ہیں کیا نام ہے بھائی جانن کا اس کو روتب کہتے ہیں عربی میں یہ خجور فروزن ہوتی ہے خجور اس کا اپنا ایک مزہ ہے خاص طور پر آپ کو گرمی لگ رہی تھی نا تو اس لئے میں نے کہا کیا اور یہ فروزن ہے ماشاءاللہ ایک دم تھنڈی یخ ماشاءاللہ اندر سے آئی ہے فلیزر سے نکلی ہے واقعی میں پیس ڈیفرنٹ اگر پہلی دفعہ میں ٹھائے گا رہا ہوں اوٹ کلاس الحمدللہ اپنے پاس بھی پول آئے لیکن اتنا بڑا نہیں ہے ویسے پول اتنا بڑا تو ہونا چاہیے کم از کم اور گہرا بھی ہونا چاہیے اچھا خاصہ اور خجوریں جو ہیں ماشاءاللہ درختوں میں لگی ہوئی ہیں ابھی پکی نہیں ہے بس والے بھائی ہمیں یہاں پہ لے کے نہیں آئے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ کسی کی پرائیویٹ پروپٹی ہے وہاں باہر باہر سے ہی ہمیں دکھا دیا تھا کہ وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تو پھر ہم نے بھی سوچا کہ ہو سکتا ہے کسی کی پرائیویٹ پروپٹی ہو ہم نہیں جا سکتے لیکن بھائی عبدال مالک فرید بھائی نے کہا کہ نہیں ہم جا سکتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد وہ ہمیں یہاں بھی لے آئے ان کا بہت بہت شکریہ ہے جی ویسے آپ نے اگر اس باغ میں آنا ہونا تو ٹیکسی لے کے آئیے کہ اگر بس میں آپ زیارتیں کر رہے ہیں تو وہ آپ کو ادھر نہیں لے کے آئیں گے آپ اگر ٹیکسی کروائیں گے ان کو بتائیں گے کہ ہم نے یہاں پہ جانا ہے تو وہ آپ کو ادھر لے آئیں گے بس والے یار اتنی زیارتیں نہیں کرواتے ہیں چار پانچ زیارتیں کرواتے ہیں اور خلاص آپ کو ہوتل پر ڈراب کر دیتے ہیں عبدال مالک فرید بھائی جو جو زیارتیں رہ گئی ہوئی سینا وہ ہمیں کروا رہی ہیں پہلے ہم نے دیکھا ہے حضر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ اور ابھی ایک کواں دیکھنے کے لیے آئے ہیں یہ سارا ایریا کبہ کا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو آپ اسی ایریا میں ٹھہرے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی جو مسجد اسی ایریا میں برائی تھی مسجد کبہ وہ میں نے آپ کو پچھلے ولاغ میں دکھائی تھی کواں کا نام ہے جی گرسویل اور ابھی یہ چالیوں سے کور کر دیا گیا ہے آگے نہیں جا سکتے یہ کواں اس طرف ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پانے سے پہلے صحابہ کو کہا تھا مجھے اسی کواں کے پانی سے گھسل دینا اور سات مشخصوں سے گھسل دینا یہاں سے نظر آ رہا ہے کواں ماشاءاللہ وہ دیکھیں کتنا گہر ہے ماشاءاللہ اللہ اکبر ماشاءاللہ کچھ ایسے جھالی لگا کے کور کیا گیا اوپر سے بھی سائیڈوں سے بھی اور بیچ میں کواں ہے ماشاءاللہ تھینکیو سو مچ بائی جان بائی جو ہیں ہمارے لئے پانی لے کے آئے ہیں یہ اسی کواں کا ہے اسی کواں کا ماشاءاللہ انہوں نے انتظام کیا ہوئے بڑا زبردست ہے اسی کواں کا پانی آپ ادھر سے لے سکتے ہو بوتل وغیرہ میں بھر کے لے کے جا سکتے ہو ٹوٹیاں وغیرہ ایتر لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ ابھی جائیں گے مسجد کبہ میں وہاں پہ اثر کی نماز ادا کریں یہ اثر کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے ماشاءاللہ جی مسجد کبہ میں دو نفل ادا کرنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے ماشاءاللہ وہیں بے اثر کی نماز ادا کریں گے ابھی الحمدللہ جی مسجد کبہ پہنچکے ہیں ہم الحمدللہ جی نماز اثر ادا کر لی ہے ہم نے مسجد کبہ میں ابھی ہم بنی آنف موسک میں آئے ہیں ماشاءاللہ یا پڑھ سکتے ہیں ویڈیو کو پاس کر کے اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو حمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں جہاں جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی تھی وہاں وہاں پر انہوں نے مسجدیں براتی ماشاءاللہ یہ مسجد بھی ان میں سے ایک ہے ماشاءاللہ اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ حجرت کر کے آئے تھے تو اس باگ کے اندر ہے وہ جگہ جہاں پہ آپ نے آکے آرام کیا تھا باگ کے نام ہے مزرح المستضل مزرح یعنی کہ مستضل سایہ کرنے والا جہاں پر جب اباپ صلی اللہ علیہ وسلم آکر بیٹھے تھے تو جو اہل مدینہ تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ دو لوگ آئے ہیں ایک حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم اور ایک آف صلی اللہ علیہ وسلم تو vitین ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم نے اپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سایہ کیا اسی بالανیک اسی لئے اس باگ کا نام ہے وہاں سے لوگوں کو پڑے چل گیا کہ یہ نبی ہیں اور یہ صحابی ہیں اور اس میں اندر ایک کونہ بھی ہے اس کونہ کا نام ہے بیر عدق وہاں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانے پیا اور اس کونہ کا مٹھا ہوتا ہے لیکن ابھی بھاگ کو باہر لگا کے بند کر دیا گیا ہے اندر نہیں جا سکتے ترقیاتی کام چل رہا ہے اس وجہ سے یہ چھوٹا سا گفت ہماری طرف سے ہماری طرف سے مٹھائی آپ کے لیے اور بائی کی طرف سے ہمیں خجوریں ملی ہیں ماشاءاللہ انشاءاللہ ہوتی ہے ملکات مسجد نبوی میں سار دے اندیا کوئی ٹینشن ہی معافی مشکل ابھی جی انکل کے لیے جوتا لے لیں لگے ہیں ہم کتنے پیسے ہیں اس کے ایک سو ریال ایک چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بی 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 برے ہیں پندرہ ریال کا جوتا لی ہے مرحبہ کی طرف سے جو کفٹ ملا تھا آنے سے پہلے آج اس کی ضرورت پڑ گئی ہے بھائی صاحب گیس بہت ہو رہی ہے تو آج چلے گی گیس نل اور عباس بھائی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ہمارا کوئی پتہ نہیں ہے ہم کل چلے جائیں پرسو چلے جائیں مکہ پھر ہماری مدینہ واپسی نہیں ہوگی الحمدللہ جی ابھی ہم آئے تھے گمبد خسرہ کے پاس ماشاءاللہ دیکھیں کیا ٹائمنگ تھی یار سبحاناللہ اور بھائی گئے تھے کام پھر آ چکے ہیں ماشاءاللہ موسیم بڑا زبردہ سوڑا میٹنگ صحیح چلی میٹنگ صحیح رہی لیکن کام کمپلیٹ نہیں ہوا چلے انشاءاللہ ہو جائے گا کوئی نہیں الحمدللہ جی رات کے کیا ہو رہا ہے رات کے ساڑھے گیارہ ہونے والے ہیں اور ابھی ہم ہوتل پہنچے ہیں الحمدللہ تو خیر آج کا اولاگ یہی پہ ختم کرتے ہیں زین اللہ عبدین کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ سارا اچھا طبیعہ ہو گیا